اسلام علیکم ڈیور سپوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنا انشائیہ کا حصہ جو ہے وہ سبجیکٹیو حصہ ختم کر چکے ہیں آج سے ہم اپنا اوبجیکٹیو یا معروضی کا حصہ پورشن جو ہے اس کو شروع کریں گے تو اس میں مختصر سوارات ہوں گے شارٹ کوسٹنز ہوں گے اس کے لعبہ ایم سی کیوز بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب شروع کرتے ہیں درجہ بندی سے کیا مراد ہے اس کی تعریف کیجئے بچوں جب سوال آجائے کہ درجہ بندی کی تعریف کریں تو صرف آپ نے جو ڈیفنیشن پہ پڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے مہاں پہ بیان کر دینا ہے جیسا کہ ہم نے پڑا تھا درجہ بندی سے مراد مختلف خیالات اور اشیاء کو ان کی مشابت کی بنا پر کٹھا کرنا اور غیر مشابت کی بنا پر جدا کرنا درجہ بندی گلاتی ہے تو آپ نے جسٹ مہاں پہ اس کی تعریف یہ لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد درجہ بندی کی اقسام بیان کیجئے وہاں پہ شارٹ پسٹھنا جائے گا کہ درجہ بندی کی کون کونسی اقسام ہے تو آپ نے وہاں پہ صرف ان کے نام لکھنے آپ نے بتانا ہے کہ درجہ بندی کی چار اقسام ہوتی ہیں مثلا فطری درجہ بندی مسلمی درجہ بندی علمی درجہ بندی اور کتابی درجہ بندی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے ایم سی کوز میں یہ سوال پوچھے کہ درجہ بندی کی کتنی اقسام ہیں تو وہاں پہ چار اپشن دی ہوں گے مثلا کہ درجہ بندی کی دو اقسام ہوتی ہیں درجہ بندی کی چار اقسام ہوتی ہیں درجہ بندی کی دس اقسام ہوتی ہیں یا درجہ بندی کی بیس اقسام ہوتی ہیں تو آپ نے کئی اس کا جواب پہلے پڑا ہوا ہے کہ درجہ بندی کی چار اقسام ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے چار والی اپشن کو جو ہے اس کو آپ نے بابل فل کر دینا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگرہ سوال ہے کہ ڈیوی درجہ بند سکیم کا خالق کون تھا یعنی کہ ڈیوی ڈیسیمل کلاسفیکشن سکیم جو ہے یہ کس نے بنائی تھی اگر آپ سے یہ شارٹ پوچھے جائے تو اس کا جواب ہوگا کہ وہ میلول ڈیوی تھا جس نے ڈی ڈیسی سکیم بنائی تھی اسی طرح آپ سے گر آپ سے وہ ایم سی کیوز کی شکل میں یہ سوال پوچھتا ہے کہ میلول ڈیوی کا ڈیوی 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 ڈیسیمل کلاسفیکشن سکیم کا خالق کون تھا کس نے بنائی تھی تو اس میں چار اپشن دی ہوں گے مثلا ڈاکٹر ایسا رنگان آتھن چارلیس ایم ایک اٹر سوہیل اکبال یا میلول ڈیوی تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ڈی ڈی سکیم کو میلول ڈیوی بنائی تھا تو آپ اس کو میلول ڈیوی کو جو ہے وہ اس کو کلک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا نیکس کوئسن ہے کہ ڈی وی کا تعلق کس ملک سے کس ملک سے تھا ڈی وی میلول ڈیوی جو ہے یہ کس ملک کا رہنے والا تھا اگر شارٹ پیسن کی صورت میں آئے گا تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ امریکہ کا رہنے والا تھا ٹھیک ہے اسی طرح اگر وہ آ جائے کہ ایم سی گوز کی شکل میں آ جائے کہ میلول ڈی وی کا تعلق کس ملک سے تھا تو وہاں پہ چار اپشن دی ہوں گے مثلا وہ فرانس کا تھا امریکہ کا تھا ایڈیا کا تھا یہ جاپان کا تھا تو وہاں پہ آپ نے جو ہے اس کا جو درست جواب ہوگا اس پہ آپ کلک کر لیں گے مثلا میلول ڈیوی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ امریکہ سے تھا تو وہاں پہ نہیں یہاں پہ امریکہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اگرہ کوئشن ہے ڈی ڈی سی سے کیا مراد ہے یعنی یہاں پہ مخفف لکھا ہوگا تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے ڈی ڈی سی آپ نے پڑا ہوا ہے کہ یہ کس چیز کا مخفف ہے تو شارٹ پہچن میں آپ نے اس کو programmل کر دینا ہے کا جواب اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں اردو میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ڈی وی اشاریاتی ترجوز بندی سکیم اور اگر آپ انگلش میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ڈی وی ڈی سی مل کلاسفکیشن ڈی وی ڈی سی مل کلاسفکیشن سکیم یعنی ڈی ڈی سی ڈی بی ڈیسیمل کلاسپکیشن سکیم اس کے بعد ہے نیکسٹ کسٹن ہمارا ڈی بی درجہ بندی سکیم کا پہلا اڈیشن کب شائع ہوا ٹھیک ہے تو اگر آپ سے یہ شارٹ کسٹن میں پوچھتا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ ڈی ڈی سکیم کا پہلا اڈیشن جو ہے وہ اٹھارہ سو چھتر کے اندر اس کا پہلا اڈیشن شائع ہوا تھا ٹھیک ہے اگر آپ سے یہ پوچھے کہ ایم سی کروز کی شکل میں پوچھے تو پھر اس کے چار اپشن ہوں گے مثلا ڈی بی ڈیسیمل کلاسپکیشن کا پہلا اڈیشن کب شائع ہوا تو وہاں پہ چار اپشن دی ہوں گے سولہ سو چھتر سترہ سو چھتر اٹھارہ سو چھتر یا انیس سو چھتر جو آپ کو پتا ہے آپ نے جو پڑا ہوا ہے اٹھارہ سو چھتر اس کا صحیح اپشن ہے تو آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے نیکس پوچھن ہے ڈی بی ڈی بی درجہ بندی کا پہلا اڈیشن کتنے صفات پر مشتمل تھا یا وہ کتنے جلدوں پر مشتمل تھا تو آپ نے اس کا شارٹ کوشن میں جواب دینا ہے کہ ڈی ڈی سی سکین کا پہلا اڈیشن جو ہے وہ بیالی صفات پر مشتمل تھا اور اس کی تین جلدیں تھیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان تین جلدوں کے نام بھی بتا دیں گے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا مثلا پہلی جل جل جو تھی اس کا نام تھا تعرف بارہ صفات کا تھا انٹرڈکشن دوسرا جو ہے وہ جدول یا جداول جو ہے یہ بارہ صفات کا شیل جیسے کہتے ہیں اشاریہ انڈیکس جو ہے یہ اٹھارہ صفات کا تھا اور یہ کل ٹوٹل ملا کے بیالی صفات تھے ٹھیک ہے تو آپ سے سوال کے جائے گا کہ ڈی ڈی سی سکین کا پہلا اڈیشن ہے کتنے جلدوں پر تھا تو آپ نے بتانا تین جلدیں اس کی تھی ٹھیک ہے پہلی جل تھی انٹرڈکشن یعنی کہ تعرف دوسرا تھا شریور جداولز اور انڈیکس تیسری جل یعنی اشاریہ ٹھیک ہو گیا اور ڈی ڈی سی سکین کا پہلا اڈیشن جو ہے وہ کتنی جلدوں پر تھا وہ تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس قویسن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی 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 سی سکین میں انسانی علم کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی ہم اس کا جواب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگر شارٹ پوشن کے شکل میں اس کا جواب آتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ ڈی ڈی سی سکین میں تمام انسانی علم کو دس بنیادی درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے فرس سمری آف ڈی ڈی سی بھی کہا جاتا ہے اس کے لئے اگر آپ سے وہ پوچھے ایم سی گوز میں یہ سوال آجائے تو پھر اس کے چار اپشن دی ہوں گے مثلاً ڈی ڈی سی سکین میں انسان علم کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا تو وہاں پہ چار اپشن ہوں گے مثلاً کہ ڈی ڈی سی سکین میں انسان علم کو اس coPLE ہے علامات کے قامüberحاد ہے تو یہاں پہ آپ نے صرف ڈی 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 سی اس کی علامات کی جو اقسام ہیں نوٹیشنز کی وہ آپ نے لکھنی ہے مثلا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ علامات ایسے نشانات نمبر یا حروف کو کہتے ہیں جو کسی اصل کے جگہ استعمال ہوتے ہیں یعنی علامات جو ہیں وہ نمبر بھی ہو سکتے ہیں حروف بھی ہو سکتے ہیں اور نشانات بھی ہو سکتے ہیں ایسے تمام نمبر حروف یا نشانات کو جو ہے ہم نوٹیشنز یا علامات کہتے ہیں یہ علامات کی تعریف ہوگی اسی طرح نیکس پوشن ہے علامات کتنے قسم گیاں ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا شارٹ پوشن میں جواب دینا ہے کہ علامات جو ہیں وہ دو قسم گیاں ہوتی ہیں ایک خالص علامات ہوتی ہیں اور دوسری مرکب علامات ہوتی ہیں خالص علامات سے مراد پیور نوٹیشنز ہوتی ہیں اور مرکب علامات سے مراد ہوتا ہے میکسٹ نوٹیشنز ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اقراب سے وہ ایم سی گلوس کی شکل میں اس کا جواب پوچھے تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے کہ مسئلہ سوال ہوگا علامات کتنے قسم کے ہوتی ہیں تو وہاں پہ چار اکشن دی ہوں گی علامات جو ہے وہ دس قسم کے ہوتی ہیں علامات بیس قسم کے ہوتی ہیں علامات دو قسم کے ہوتی ہیں یا علامات چار قسم کے ہوتی ہیں تو اس کا صعیح درست جواب ہوگا علامات کی دو اقسام ہوتی ہیں تو بچو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے توپک ہم اس سے اگلا ٹاپ میں اس کو مزید اس کو جاری رکھیں گے تابتاکہ جوہاں اجازہ یہ اللہ حافظ